فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین کفروا لو لا انزل علیه القرآن جملة باحدہ کذالک لنثبت به فوادک وردت اللہ ترطیلہ صدق اللہ مولانا العظیم موزد خواتین و حضرات کم و بیش سات بنیادی حکمتیں اور بنیادی فلسفے ایسے گنوائے جا سکتے ہیں جنہیں قرآن مجید کے رختہ رختہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کا سبب قرار دیا جائے اس میں سے پہلی حکمت پر شرح و بست کے ساتھ ہم نے گفتگو کر لی تھی چونکہ قرآن مجید کے احکام کو تدریجاً نافذ کرنا مقصود تھا رفتہ رفتہ رائج کرنا اور نافذ کرنا مقصود تھا جہازہ تدریجی نفاظ کی غرف سے باری تعالیٰ نے اس کے نزول کو بھی تدریجی رکھا آرد انشاءاللہ ہم بقیہ چھے حکمتوں کے موضوع پر گفتگو کریں گے سورہ فرقان کی ایک آیر کریمہ میں نے اقتدام اعتراض کی ہے جس میں کفار و مشرقین مشرقین کے ایک اعتراض کا ذکر ہے ارشاد فرمایا دیا کہ کفار و مشرقین یہ تانہ دیتے ہیں کہ لولا انزل علیہ القرآن جملتاً واحدہ ہے کہ یہ قرآن ایک ہی مرتبہ یک بار بھی سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہیں اتار دیا گیا ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کم و بیش تئیس برس میں کیوں اتارا گیا ہے اب اس کا جواب قرآن مجید خود دے رہا ہے پیارے یہ نادان نہیں جانتے کہ ہمارے حکام میں کیا کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے ہم نے قرآن کو یک بار بھی نازل نہیں کیا تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے کہ اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتے رہنے سے تیرے دل کو تقریب پہنچتی رہی ہے یہ وہ حکمت ہے جس کی بنیاد پر ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے ان ساتھ بنیادی حکمتوں سے ایک حکمت اس آیت کریمہ میں مذکور ہے اور اس کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے آج نزول قرآن کی تدریج کی حکمتوں میں سے جس دوسری حکمت کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا تھا تو اس وقت نہ صرف مسلمان بلکہ کافر بھی بہت کم لکھے پہے تھے لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا تعلیم اس دور میں زیادہ عام نہیں تھی اور بلازری فطوح البلدان میں لکھتا ہے کہ شہر مکہ جس کی آبادی لاکھ افراد پر اس وقت مشتمل تھی اس میں صرف سترہ آدمی اس قابل تھے جو اپنا نام لکھ لیتے تھے یا تھوڑا زیادہ حساب کتاب لکھ جانتے تھے لاکھوں کی آبادی میں صرف سترہ آدمیوں کا معمولی سا لکھا پڑا ہونا اس سے آپ تعلیم کے تناسب کا اندازہ کر سکتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوتی ہے اور نزول قرآن کا آغاز ہٹا ہے اور پھر ابھی حضور کا وصال نہیں ہو پایا تھا کہ شرق سے غرق کر امت مسلمہ کا ایک ایک فرد کوئی محدث تھا کوئی فقی تھا کوئی مفسر تھا اور علماء اور فقہار مجتہبین کی کوئی کمی نہ تھی جس سمت نظر اٹھاتے تھے کوئی عبداللہ ابن مسعود دکھائی دیتا تھا کوئی ابن عباس دکھائی دیتا تھا کوئی ماز بن جبل تھا کوئی علی شیر خدا تھا کوئی عمر فاروق تھا کوئی ابو بکر تھا کوئی عثمان تھا یعنی علم اور عرفان کی ہزاروں شمیں تھی جو ہر سو روشن ہو رہی تھا اور صرف ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات میں خود اس قدر علم اور عرفان کی عظیم شمہ تھی کہ آٹھ ہزار افراد نے ان سے علم حاصل کیا آٹھ ہزار افراد نے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا یہ تعلیمی انقلاب اتنی قریر مدت میں کس کے سبب سے آیا یہ صدقہ تھا صرف حضور کے قدموں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا یہ رسولِ امی جس نے خود کسی سکول یا مکتب سے تعلیم حاصل لکی تھی جو علم کی ساری دولت اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر آیا تھا اس نے علم کی شمہ یوں روشن کی کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اس نے علم کے نور کو یوں پھیلایا کہ جہاں جہاں جہالت کی تاریخیاں تھی نہ صرف حضور کے بلکہ حضور کے غلاموں کے قدم جہاں جہاں پڑھتے گئے جہالت کی تاریخیاں کافور ہوتی گئیں اور علم سے ہر سو اجالہ اور نور ہی نور ہوتا گئے لیکن نزولِ قرآن کے اُف دور میں چکے صحابہِ کرام اس قابل نہ تھے کہ جتنا قرآن اترتا وہ سارا کا سارا لکھ کر یاد کر لیتے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی توجہ صحابہِ کرام کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم و تلقیم پر دی تعلیم کو حضور نے عام کیا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے انہوں نے قرآن کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا جو لکھنا پڑھنا جانتے چلے گئے حضور کی صحبت میں آ کر کتنا عجیب سما ہوگا کہ وہ رسول جو خود نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے وہ قائلات کو لکھنا پڑھنا سکھا رہا ہے جس نے خود دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی وہ ساری کائنات کی کتابوں کے علم و حکمت کا منبع اور سرچشمہ بن رہا ہے تو صحابہِ کرام قرآنِ مجید کو جو لکھنا جاننے لگے وہ لکھ لیتے تھے جو لکھنا نہیں جانتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے یہ چاروں کے چاروں خلافہِ راشدین حافظِ قرآن تھے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قرآن کی حافظ تھی اور کم و بیش چالیس وہ صحابہ ہے جو نامبر صحابہ ہے اور حضور کی زندگی میں وہ حافظِ قرآن تھے اب حضرتِ عمر اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ابنِ اساکر اور بہکی روایت کرتے ہیں کہ قرآن ہماری سہولت کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا تھا یعنی کتنی کرین ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کے غلاموں کے قرآن کو حفظ کرنے کی سہولت کو بھی پیش نظر لگتی ہماری سہولت کے لیے پانچ پانچ آیتیں اترا کرتی تھیں اور اترتے ہی حضور کی زبان سے سن کر ہم یاد کر لیا کرتے تو تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے اترتا کہ حضور کے صحابہ اسے آسانی کے ساتھ یاد کر سکے حفظ کر سکے اور اگر بہت سی آیات بہت سی عورتیں یکبارگی اتر آتی تو نہ صرف یہ کہ انہیں یاد کوئی نہ کر سکتا بلکہ خلط ملط بھی ہو جاتا اور پھر آیتیں اترتی تھیں حضور آیتیں بھی بتاتے تھیں ان کی ترتیب بھی بیان فرماتے تھے کہ یہ آیت اور یہ صورت پہلے ہیں اور یہ آیتیں بعد میں ان کی ترتیب کو بھی یاد رکھنا ان آیتوں کو بھی یاد رکھنا اپنے اپنے موقع پر صورتوں کے اندر مختلف آیتوں کو ایڈجسٹ کرنا ان کو یاد کرنا ان کے معنی اور مطالب کو سمجھنا ان سے احکام کو سمجھنا یہ اتنے کام تھے علم کے پھیلاؤ کے کہ یہ تھوڑے تھوڑے قرآن کے نزول کے بغیر ممکن نہ تھے یہاں یہ بھی واضح کر دو کہ قرآن مجید کے ضبط اور نصم کی خاطر جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ حضور علیہ السلام نے صرف قرآن کو یاد کرنے اور یاد رکھنے پر اکتفاہ نہ کیا بلکہ تعلیم کو عام کیا لکھنے پڑھنے کے معمول کو عام کیا امت کو تعلیم دی تلقین کی کہ تم لکھنا پڑھنا سیکھو صحابہ کرام صرف عربی ہی نہیں بلکہ دوسری زبانے بھی بعض صحابہ جانتے تھے اور ان زبانوں میں آنے والے خطوط کے جواب حضور سے سن کر وہ تحریر کیا کرتے تھے یعنی حضور نے اپنی زندگی میں علم کو اس قدر عام کیا حضور کا یہ عمل کتابت قرآن کا اور لکھنے پڑھنے کے فن کو عام کرنے کا اس حقیقت کی واضح نشان نہیں کرتا ہے کہ دین صرف قرآن کو حفظ کرنے کا نام نہیں بلکہ قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے لکھنا پڑھنا اور علم کی کسی حد تک تحصیل کرتے چلے جانے کا تقاضہ کرتا ہے یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیندار ہیں جنہیں دین کے ساتھ ایک شغف انص اور محبت ہے لیکن ذہن کی سوچ ان کی اس حد تک محدود ہو گئی ہے اگر وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کو حفظ کر لینے سے دینی تعلیم کے حصول کا حق ادا ہو جائے گا اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے نوجوانی کی عمر کو پہنچنے لگتے والدین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے کیسے وقف کیا ہے کہ بلکل سکول میں داخل نہیں کیا کوئی اور تعلیم نہیں دی محافظ صاحب کے پاس جا کے قرآن حفظ کر رہا ہے یہ سوچ ایک سراسر غلط فہمی پر مبنی قرآن حکیم کو الفاظ کی صورت میں محض حفظ کر لینا ہر چند کے بے حد و حساب خیر و برکت کا باعث ہے اتنی برکتیں اس عمر کی ہیں کہ ان کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے دوزخ کی آگ اسے جلا نہیں سکتی لیکن کیا قرآن کا یہی حق ہے امت مسلمہ پر کہ وہ قرآن کے لفظوں کو یاد کر لے اور جو کچھ وہ زبان سے پڑھ رہے ہیں اس کے مانا اور لخوم تک پیر آئی ہو کتنے حفاظ ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں کتنے مرکز ہیں جہاں حفظ قرآن کا کام ہوتا ہے کتنی مسجدوں کے امام ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت کا بھی معنی اور مفہوم نہیں جانتے ہیں ان سے لوگ توقع رکھتے ہوئے کہ یہ حافظ ہیں یہ قرآن کو یاد کیے ہوئے مسائل پوچھتے ہیں لیکن وہ لاعلمی کا اظہار کر دیتے ہیں اس سے نہ صرف قرآن کی سبقی ہوتی ہے بلکہ من جملہ دین کی تعلیمات کی بھی سبقی ہوتی ہے اور یہ تصور کہ ہم نے سکول کی تعلیم نہیں دی بلکہ صرف قرآن کے حفظ کرنے پر بچے کو چھوڑا ہے یہ نہ صرف اس بچے کے ساتھ ظلم ہے بلکہ خود قرآنی علوم کے ساتھ ظلم ہے دین کب کہتا ہے کہ آپ بچے کو سکول میں داخل نہ کریں بچے کو کالج میں داخل نہ کریں اور وہ ساری تعلیم منقطع کر کے صرف قرآن حفظ کراتے چلے جاؤں اگر تو یہ سنت نبی اکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر یہ دین ہے اور اگر حضور نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنے صحابہ میں سے کسی کو صحابہ کی اولاد میں سے کسی کو علم کے سارے دروازے بند کر کے صرف قرآن کے لفظوں کو یاد کرنے دیا ہو اگر حضور نے ایسا نہیں کیا تو آپ جو ظلم کرتے ہیں دین کے ساتھ قرآن مجید حفظ کروائیں لیکن دنیاوی اور دینی تعلیم ساتھ ساتھ جاری رہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں دین کے صحیح علم کے حصول کی خاطر اور دینی مطالب کو آگے صحیح معنوں میں پہنچانے کی خاطر جب تک ایک عالم دین کم سے کم چودہ یا سولہ جماعتیں نہیں پڑھتا سائنسی علوم سے آگئی حاصل نہیں کرتا کالج اور یونیورسٹی کی زندگی کے ماہوں سے آجنا نہیں ہوتا جدید علوم اور فنون اور ان کے تقاضل سے آجنا نہیں ہوتا میں خانہ خدا میں کھڑا ہو کہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن کے مطلب کو بھی نہیں سوئی سکتا وہ دین کی معرفت سے بھی صحیح معلوم بہرور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بہت سے پہلو ایسے ہیں جو دنیاوی علوم اور فنون کو حاصل کر کے قرآن اور سنت کے معارف کی سمجھ میں ممد اور معامل ہوتے ہم نے یہ تصور بنا لیا ہے کہ بچہ اچھے ذین کہو تو اسے میڈیکل سائنس کے لیے بھیجتے بچہ اچھے ذین کہو تو انجنئرنگ کی تعلیم کے لیے بھیجتے بچہ اچھے ذین کہو تو اسے پروفیسر ڈاکٹر وکیر انجنئر بناتے اور بالکل نکھد ہو دین کے سپورت کر دیتے کیا دین معذوروں کے لیے رہ گیا ہے کیا دین صرف اپاہجوں اور نابینوں کے لیے رہ گیا ہے جب اس سطح کی ذہن رکھنے والے لوگوں کو آپ دین کی تعلیم کے لیے بیچیں گے تو ان کے ہاتھوں دین کو نقصان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اور یہ ذمہداری والدین پر ہے ہمارے اوپر ہمیں اپنے شکوا کرتے ہیں خطیبوں سے علماء سے کہ وہ دین کی صحیح تعلیم آگے نہیں پہنچا رہے یہ علماء آسمان سے اترنے والی مخلوق نہیں ہوتی یہ تمہارے ہی بیٹے اور تمہارے ہی بھائی ہوتے تمہارے گھروں سے ہی جا کر مدرسوں میں پڑھنے والے ہوتے اگر بالکل گسے پکے اور نکم میں ذہن جائیں گے تو اس کا نتیجہ وہی آپ کے ساملے برامت ہوگا دین کا علم کسی اعتبار سے بھی سائنس کے علم سے کم درجہ نہیں رکھتا دینی علم کے حصول کے لیے ذہن کسی اعتبار سے میڈیکن اور انجنیرنگ سائنس سے کم سطح کا تقاضی نہیں کرتا دینی علم حاصل کرنے والوں سے پوچھئے وہ ذہن جو سائنس پڑھ لیتے سکول اور کالیج کے نصاب آسانی سے پڑھ لیتے جب انہیں سرف نحب منطق فلسفہ اور معنی پر لگایا جاتا ہے تو وہ ذہن جواب دے جاتے وجہ کیا دین کا علم ان سے بہتر ذہن کا تقاضی کرتا دین کا علم میڈیکل سائنس پہنے والے سے بہتر ذہن کا تقاضی کرتا ہے انجینئرنگ لائن میں جانے والے سے بہتر ذہن کا تقاضی کرتا ہے کہ میں مشاہدے اور تجربے کی بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں لہذا جس قدر اچھے ذہن دین کے علم کے حصول کے لئے جائے اسی قدر بہتر علماء آپ کے معاشرے میں پیدا ہوگئے تو ہر سمت سے دین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یعنی دینی علم کے حصول کے لئے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ بھی اس ذہنی میں یار کا نہیں ہوتا جس میں یار کا تقاضی دین کا علم کرتا ہے اور پھر کوئی راغب کرتا ہے دین علم کے لئے جن کے سامنے یہ تصوری واضح نہیں کہ دین کے علم کی حدود کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ حافظ ہو گیا تو دینی علم کے حصول کا حق عدا ہو گئے نہیں بہت سارے حق ہے دین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کی یہ سنت زبان حال سے پکار پکار کر کہ آئی ہوگی دینی مار اور مطالب اسی قدر زیادہ آشق ہوگی تو مرضی یہ کر رہا تھا کہ نزول قرآن کے تدریجی ہونے کی دوسری حکمت یہ تھی کہ چونکہ ساتھ ساتھ تعلیم کو حضور نے رواج دے دیا تو تھوڑے لوگ پڑھنا لکھنا سیکھنے لگے جتنے لوگ کر لیتے اور جو جو علم عام ہوتا چلا گیا تو تو قرآن کے حبز اور قرآن کی تحریر کا شوق بھی بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ غزوہ بدر میں کافروں کے جنگی قیدی آئے اور حضور نے یہاں تک انہیں فرمایا کہ جو جنگی قیدی ہمارے تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پھر حضور کی امت میں علم بڑھا علم کھیلا کہ پھر ابھی ایک صدی یا دو صدی گزرنے نہ پائی تھی کہ اسی امت میں علم اور معرفت کی وہ ووش میں روشن ہوئی کہ اول سے آج تک تاریخ اس کا مقابلہ پیش نہیں کر سکتی مغربی ہسٹورینز مغربی تاریخ دان مغربی مفقر ان آفاقی حقیقتوں کا بدستور اعتراف کرتے چلے آ رہے کہ یہ پھر دین مصطفی کی برکتوں کا عالم تھا کہ اسپین کے مسلمانوں کی عظمت کے دور میں آج سے سات آٹھ سو سال پہلے اتنے بڑے بڑے دریل القدر مسلمان ڈاکٹر اور سرجن ہوئے کہ وہ سینہ چیر کر دل باہر نکال کر کامیان اپریشن کرنیا کرتے تھے یہ آٹھ سو سال پہلے کی بات اور آج کی یہ بدرسیب امت اللہ نے جو کامیابی نے آٹھ سو سال پہلے اتا کی تھی وہ کامیابی حاصل کر کے اس لئمت سے ہاتھ دو بیٹھ اس دور کی بات ہے جب مغربی دنیا علم سے آشنا نہ تھی تہذیب اور ثقافت سے آشنا نہ تھی مغرب میں علم تہذیب اور ثقافت کا نام و نشان تک نہ تھا اس وقت مسلمانوں میں ابن سینہ تھا ابن الحیثم تھا اس وقت البیرونی تھا اس وقت کے میدان میں طبیعات کے میدان میں تفسیر کے میدان میں نجوم کے میدان میں حساب کے میدان میں جمیٹری کے میدان میں تاریخ کے میدان میں الغرض ہر ہر سائنس میں اتنے جلیل اور قدر علماء پیدا ہوئے کہ ان کی مثال تاریخ پھر پیش نہ کر سارے یہ نیشہ پر یہ بغداد یہ سپیل یہ تاریخ اسلام کے عظیم عظیم مرکز کیا تھے آج واشنگٹن یونیورسٹی بھی علم و عرفان کے مرکزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی لندن ہو یا ماسکو دنیا کا کوئی تعلیم مرکز علم کی اس مظمہ عظمت کا تصور پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان یونیورسٹی وں کے آج کے نسابوں میں بھی ان مسلمان اساتین المفقرین کی تحقیقات شامل نساب ہیں علامہ اقبال انہی حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ آج کا مسلمان صرف اپنی پرعظمت ماضی کے خوابوں میں گم رہ کر اپنی عظمت کے تصورات پر کانے ہیں وہ اپنے پرعظمت ماضی کے تصورات کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے لیکن صرف ماضی کے تذکرے کرتے رہنے سے اپنے حال کو سمارے بغیر مستقبل میں تمہارا تاریخ مقدر علم کے میدان میں پھر سے ترقی کرنی ہوگی سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں پھر سے اسی مقام کو پانا ہوگا جس مقام کو پا کر اس امت عظیم کا ماضی شاندار ہوا تھا تو قرآن حکیم کا تدریجی نزول اپنی ایک حکمت کے اعتبار سے جو بھی تھا اس سے علم کو نزول قرآن کی وہ یہ تھی کہ قرآن اس امت کے افراد کی روحانی امراض کا علاج تھا لوگ مختلف قسم کی روحانی امراض کا شکار تھے کوئی شرق کی بیماری کا شکار ہے کوئی انکار نبوت اور رسالت کی بیماری کا شکار ہے کوئی فسق و فجور کی بیماری کا شکار ہے کوئی حسد بغض اور عناق کا شکار ہے کوئی اسبیت کا شکار ہے ترہ ترہ کی روحانی بیماریاں تھیں جنہوں نے انسان کی روح کو تباہ و برباد کر رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک روحانی طبیب اور معالج بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور قرآن ایک نسخہ کیمیہ تھا حضور کی بارگاہ علاج گاہ تھی غم زدہ پریشہ حال اور مریض انسانیت کے لئے اور قرآن ہر مرض کے علاج کے لئے ایک عظیم اور کامل نسخہ تھا جس طرح ایک طبیب اپنے مریضوں کو تمام امراض اور تمام شکایتوں کے لئے رہوز رکھتا ہے طبیب تشخیص کرتا ہے کہ مریض کے اصل مرض کیا ہے اس کا مرض کہاں سے پیدا ہوا ہے اس کی اسباب کا کھوج لگاتا ہے پھر اس کی علامات کو دیکھتا ہے اور پھر ترجیحات مقرر کرتا ہے کہ پہلے کس تکلیف کا ازالہ کیا جائے اور اس کے بعد کس تکلیف کا علاج وہ رفتہ رفتہ علاج بھی بدلتا اور بڑھاتا چلا جاتا ہے اور غزائی پرہیز بھی تجویز کر کے رفتہ رفتہ غزا میں بھی تبدیلی تجویز کرتا چلا جاتا ہے زیادہ مریض کو پہلے کہتا ہے کہ سالڈ فود نہیں کھانا سخت خوراق نہیں کھانے نرم چیز کھائیں لیکویڈ لیں جوس لیں سوپ لیں جو جو اس کا میدہ طاقتور ہو جاتا ہے پھر اسے کھانے کی اجازت دیتا روٹی کی اجازت دیتا ہے گوشت کی اجازت دیتا ہے جو جو مزید میدہ طاقتور ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا کہ جو جی میں آئے تھاؤ اب کوئی پرواہ نہیں لیکن پہلے بہت پرہزیں ہوتی اسی طرح رفتہ رفتہ علاج میں بھی تبدیلیاں آتی چلی جاتی تو جس طرح جسمانی امراض کا علاج دفعہ تن نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک تدریج موجود ہوتی اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ رفتہ رفتہ نسخے دیے جائے رفتہ رفتہ مریض کو بہتر حالت کی طرف لے جائے جائے اگر کوئی چاہے کہ اس کی ساری مرضوں کا بیق وقت اراج کر دیا جائے اس کی کمزوری کے لیے بھی بیق وقت اراج کر دیا جائے اور انتہائی طاقت اور خوراق بھی دفعہ دن سے کھلا دی جائے تو یہ سب کچھ اس مریض کی موت اور ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہر چند کے مریض شکایت کرتا رہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دس پندرہ بیس دن گزر گئے بھی تک میں کمزور ہوں اٹھنے کی طاقت نہیں آئی لیکن ڈاکٹر کہتا ہے جو جو بخار اترے گا کمزوری اور بڑھے گئے ایک وقت لگے گا جس طرح جسمانی امراض کا علاج ایک وقت کا تقاضہ کرتا ہے اور علاج میں ایک تدریج کا تقاضہ کرتا بلکل اسی طرح انسانیت کی روحانی مرضوں کے علاج کے لئے بھی تدریج کی ضرورت تھی اس ماری تعالی نے حلال اور حرام کے سارے نسخے یکدم نازل نہیں کر دی روح کی غذا کے لئے طاقت اور خوراک یکدم ساری عطا نہیں کر دی عقائد کے لئے سارے کی سارے عمور سے منع کر سارے کی ساری اچھائیاں یکدم ذہن میں داخل نہیں کر دی عمال کی صلاح کے لئے تمام فرائض واجبات سنن اور مستحبات کا ایک پورا شیڑول یکدم نہیں دے دیا اس لئے کہ اس سے انسان کو وحشت ہو جاتی بجائے علاج کے انسان مزید حلاق ہو جاتا تنفر اور بیزاری کی صورت میں وہ اسلام سے دور جا بات نحاظہ تھوڑے تھوڑے نسخے عطا کیے تاکہ وہ من کی اصلاح کرتے چلے تو پھر پہلے ہنگامی احکام کو منسوخ کر کے پھر مستقل احکام دے دیا جائیں اس کو نسخ کہتے ہیں کہ بعض آیتیں منسوخ ہیں اور بعض ناسخ یہ نسخ بھی یہی تھا کہ جو احکام ہنگامی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے آئے تھے جب وہ پورے ہو چکے تو انہیں منسوخ کر کے مستقل علاج کا نسخہ آتا کر تو چونکہ قرآن امت مسلمہ کی روحانی اور اخلاقی امراض نسخ تھا نیازہ اس کا تقاضہ تھا کہ اسے تئیس برس تک حضور کی اس مدت حیات میں جو نبوت اور رسالت کی ظاہری زندگی تھی اس میں پورا کیا جائے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب حضور کے وصال کے دن قریب آ چکے تو یہ نسخہ کامل مکمل طور پہ اتر چکا تھا اور پھر اس طبیب حاضق کی زبعہ سے یہ کہلوا دیا کہ اترے ترے کی امراض کا شکار ہونے والے آج کے دن ہم نے اپنے دیل کا سارا نسخہ تمہیں عطا کر دی اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی اور عبد العباد تک زندگی بسر کرنے کے لیے اسلام کو بطور نظام حیات کے منتخب کریں کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے آج کے بعد ان سے نہ درنا اللہ سے ڈرنا اس لیے کہ جو کچھ تمہاری بہتری کے لیے مقصود تھا وہ حضور کے توسط سے تمہیں عطا کر دیا گیا اب قیامت تک امت مسلمہ کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی قومی زندگی ہو یا بیل الاقوانی کوئی روحانی اور اخلاقی مرض ایسی نہیں ہو سکتی جس کا علاج قرآن سے مجسن نہ سکے کوئی دکھ ایسا فرق صرف اتنا ہے وہ لوگ جو قرآن کو آج بھی نسخہ اقرامل سمجھتے ہیں وہ ہر مسئل ایک قرآن سے حاصل کر لیتے اور جن کا تعلق قرآن کے ساتھ صرف رسمی ہے وہ قرآن کو صرف علماریوں کی زیب و زینت بھی بنا کے رکھتے قرآن ان کی زندگیوں کی زلطوں کو عظمتوں سے بدلنے کے لیے وہ کام نہیں کرتا اس لیے کہ وہ قرآن سے اس شیئے طلبگاری نہیں تھے یہ تیسری حکمت تھی اس کے بعد چوتھی حکمت قرآن کو تدریجا ناصل کرنے کی یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین یہ انقلابی مجاہدین تھے انہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے کہنے پر اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی یہ مجاہد سر مقفن ہو کر میدان کارزار میں ہمیشہ کے لیے اُدھر چکے تھے تلوار اور کردار دو ہی ان کے اسلحے تھے اور یہ اللہ کے اس وعدے کو مکمل کرنے کے لیے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو جر سے کار دے تا کہ حق نکھر کے سامنے آ جائے اور باطل ہمیشہ کے لیے دب جائے اللہ کے اس وعدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خاطر وقف کر رکھی تھی لیکن صورتحال یہ تھی کہ ظاہری اسباب بہت کم تھے جنگ ہوتی تو ان کی تعداد قلیل اور کافروں کی تعداد بہد و حساب ہوتی اسلحے کا معاظرہ ہوتا تو ان کے پاس چند تلوارے دشمن کے پاس ہزاروں ہوتی سواری کا مسئلہ آتا تو چار چار سواروں کے حصے میں ایک سواری آتی اور کفار کے پاس بہد و حساب سواری آتی وسائل کا مسئلہ آتا تو یہ فاقی کی شام مصر کرتے میدان جہاد میں جنگ لڑتے روزوں کے ساتھ جنگ لڑتے اور کفار کے پاس سامان خرد نوشری کوئی کمی نہ ہوتی الغرض ظاہری اسباب کے اعتبار اللہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چونے گی لہذا کئی موقع ایسے آتے جب ظاہری اسباب کے لحاظ سے انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ظاہرا پریشانی دامنگیر ہو جاتی اور قرآن رفتہ رفتہ اتر کر جب پریشانی کا کوئی وقت آتا تو چپکے سے خدا کا ایک پیغام آجاتا کہ میرے حبیب کے غلاموں پریشان نہ ہو خدا تمہارے ساتھ ہے بس ہر آیت جو اللہ کی مدد کا وعدہ لے کے اترتی اس سے ان کے دل چار گناہ ہو جاتے ان کی قوت بڑھ جاتی ان کا توقع زراہ ہو جاتا ان کی ہمتوں میں اضافہ ہو جاتا اور جب میدان کارزار میں جاتے اور دیکھتے کہ کس طرح خدا کی مدد اترے گی ہم تو تھوڑے ہیں وہ کسرت میں اور حالات تو ہماری مخالفت میں جا رہے ہیں تو پھر یہ آیت اترتی کہ پیارے تُو یہ کہتے وَيُمْ دِدْكُمْ رَبَّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ میرے حبیب کے غلاموں تم پریشان کیوں ہوتے ہو اگر تم تھوڑے ہو تو ہم پانچ ہزار فرشتوں کو تنوارے دے کر اتار دیں گے وہ تمہارے ساتھ مل کر میدان میں جنگ لڑے گے ادھر آیتیں آتی ادھر مسلح فرشتے لباس پہن کر تنواروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے اور صحابی حضور سے کہتا کہ آقا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری تنوار ابھی فلا کافر کی گردن تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اس کا سر قلم ہو گیا یہ کیا ماجرہ ہے حضور فرماتے کہ کیا خدا کا یہ وعدہ ابھی نہیں اترا کہ میں نے پانچ ہزار فرشتوں کو تنوارے دے کر اتار دیا کہ جاؤ میدان میں جاؤ میرا ابو بکر ایک چھڑی لے کر تنوار کی صورت میں لن رہا ہے ابو بکر کی چھڑی چلنے سے پہلے فرشتے تیری تنوار کافر کا سر قلم سنا یہ رفتہ رفتہ قرآن کیوں اترتا تھا اس لیے کہ جب ایک صورتحال پیدا ہوتی قرآن کی دو چار آیتیں اتر کے صحابہ کی ڈھارس باند دیتی اور یوں ہر گھری چند آیتوں سے چند نئے وعدوں سے انہیں نئی تقویت پہنچتی نیا حوصلہ ملتا نئی عظم اور حمد کی دولت نصیب ہوتی اور پھر جب اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھتے تو ان کا ایمان کامل سے کامل ترکتا جاتا اور اگر سارا قرآن دفعہ تل ایک ہی مرتبہ اتار کے رکھ دیا جاتا تو پھر کب یہ صورت ہوتی کہ بدر کا مارکہ ہو اور آیتیں نہ اترے تو کبھی بدر کا میدان ہے اور آیتیں اتر رہی ہیں کبھی خندق خود رہی ہے اور آیتیں اتر رہی ہیں کبھی احد کا موقع ہے اور آیتیں اتر رہی ہیں تو ہر ہر موقع پر آیتوں کا اترنا ان کے ایمان کی تقویت کا باعث ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ حسب ضرورت قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت یہ بھی تھی تاکہ قدم قدم پر حضور کے ان انقلابی غلاموں کے حوصلے بلند ہوتے رہے ان کی حمتیں جمع ہوتی رہے اور انہیں پتا چلتا رہے کہ یہ جتنی کامیابیاں ہو رہی ہیں یہ ہماری قوت ہے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہیں یہ حضور کی رحمت کے تصدق سے ہو رہی ہیں پانچمی حکمت قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا ہو کے نازل ہونے کی یہ بھی تھی کہ صحابہ کا قلبی تعلق محبت اور عشق کے حال میں اللہ سے قائم رہے وہ اس طرح کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی وحی حضور پر اترتی تو حضور کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی حضور کی کیفیت دیدنی ہوتی جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ جان لیتے کہ محبوب کا محبوب کی طرف پیغام آتا ہے تو وحی تو قرآن تو حضور پر اترتا لیکن اس نظارے کو دیکھ کر ان عاشقوں کے دل دہل جاتے درک اٹھتے تو یعنی اللہ کے پیغام کے اترنے کا منظر دیکھ کر ان کے دل میں عشق اور محبت کی آگ بڑا کچھتے تو لمحہ بلمحہ قرآن مجید اور وحی الہی کے مختلف ٹکڑوں کا اترتے رہنا اور حضور کی کیفیات کا بار بار دیدار کرتے رہنا ان کے اندر ایک لگن اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم اور دائم لگتا تھا اور ایک طرف ان کے اندر پیدا ہوتی تھی کہ ہمارا بھی تعلق اللہ سے قائم رہے اور اللہ کے حسن کا اس کے جمال کا اس کے انوار صفاتی کا ایک جلوہ ایک جلک ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو گویا تھوڑے تھوڑے بقفے کے بعد اللہ کے پیغام کا ان کے سامنے اترتے رہنا ایک مستقل سلسلہ تھا ان کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رکھنے اور یہ بھی دراصل ایک تربیت کی صورت تھی کیونکہ اس کے ذریعے ایک روحانی تربیت کی جا رہی تھی کیونکہ مقامات اور سمرات اور ان آیات اگر ٹھہر ٹھہر کر تھوڑے تھوڑے بقفے کے بعد ملتی رہیں تو وہ پختہ نتائج پیدا کرتی اور سب کچھ یک وقت جولی میں ڈال دیا جائے تو جو جلدی ملتا ہے وہ جلدی نکل بھی جاتا ہے طبیعتوں میں ایک تحمل پیدا کرنا بھی مقصود تھا برداشت پیدا کرنا بھی مقصود تھا ایک صبر اور استقامت پیدا کرنا بھی مقصود تھا کہ طبیعتوں کی یہ جلدی اور تیزی ختم کی جائے کہ سب کچھ دفعہ تن مل جائے انسان مفاد عاجلہ کی خواہش کرتا ہے چاہتا ہے کہ میں ایک رات میں امیر بن جاؤں کار والے کو دیکھ کر وہ چاہتا ہے کہ میرے نیچے بھی کل سے کار ہو کوٹھی والے کو دیو کا سمجھتا ہے کل سے میرے پاس بھی بنگلا ہو یہ طبیعت کی تیزی طبیعت کی اجلت اس انسان کو بے صبر کرتی ہے غیر مطعمل کرتی ہے اور پھر وہ حرام کاریوں پر ناجائز ذرائع کو اپنا کر خدا جانے کس حد تک ضمیر فروشی کے کاروبار کرنے لگتا ہے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ یہ اللہ کی عنایتیں اور یہ یک لحظہ سب کے دامن میں نہیں جاتی بلکہ یہ بھی تیز سال میں جا کر مکمل ہوتی یہ عنایتیں یہ عنایت بھی تیز سال میں مکمل ہوتی لہذا اللہ کی عنایتوں کے نزول کا سرسلہ شروع ہو تو صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ تیزی نہ کرو جلدی نہ کرو اور یہ شیخِ کامل پیرِ کامل اور بزرگوں کے لیے بھی تلقین تھی کہ وہ بھی مرید کے ظرف اور حوصلے کے مطابق رفتہ رفتہ احوال اس کو عطا کرتا چلا جائے اس لیے کہ اگر سارے مقامات ایک ہی نظر سے تیہ کروانے کی صورت ہو تو پھر حشر وہ ہوتا ہے جو نانبائی کا حضرت خاجہ باقی بلہ کی توجہ سے ہوا تھا مجلدد الف سانی رحمت اللہ رہے کہ شیخ حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ رات دیر سے ان کے مہمان آگئے ان کا ایک مرید نانبائی تھا اس نے رات خدمت کی خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ رہے خوش ہو گئے رات کا حق تھا فرمایا تو نے آج میرے مہمانوں کی خدمت کر کے مجھے بہت خوش کیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ آج جو کچھ تو مانگے تجھے دے دیا جائے مانگ کیا مانگنے کو جی چاہتا ہے وہی طبیعت کی تیزی ہے طبیعت کی وہی اجلت نانبائی کہہ اٹھا کہ حضرت ایک ہی توجہ سے اپنے جیسا بنا دیں ایک ہی توجہ سے اپنے جیسا کر دیں خاجہ باقی بلہ کہنے لگے کہ شاید تو اس توجہ کو برداشت نہ کر سکے کہنے لگا نہیں وہ میرے نصیب کی بات ہے آپ سب کچھ ایک ہی توجہ سے عطا کر دیں حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ لے توجہ اتحادی کی بزرگوں اور علیاء کی توجہ پانچ کسموں کی ہوتی کتنی کسموں کی ہوتی ہے پانچ کسموں کی ان میں سے ایک قسم توجہ اتحادی کہلاتی اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی نظر سے مرید کا ظاہر وباطل بدل دیا جاتا ہے توجہ اتحادی ایک نظر ڈالی اور حضرت خاجہ باقی بلہ نے ایک ہی نظر سے نانبائی کو ظاہر اور باطل میں اپنے جیسا کر دیا جب باہر نکلے تو پہچانا لاجاتا تھا کہ نانبائی کون ہے شکر و صورت بھی بدل گئی اور باطنی احوال بھی بدل گئی فرق سے نتنا رہ گیا کہ خاجہ باقی بلہ ہوش میں تھے اور نانبائی بھی ہوش تھا کیوں کہ انہوں نے وقامات کو رفتہ رفتہ تے کیا تھا اور نانبائی نے ساری انعیتیں ایک نظر سے حاصل کی تھی اگر انعیتیں تدریجن حاصل ہو تو ظرف بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ ذات کتنا عطا کرتی ہے اس سے ظرف کو بڑھا دیتی لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ تم شکر کرتے چلے جاؤ ہم انعیتوں کو بڑھاتے چلے جائیں تو ظرف جو جو بڑھتا چلا جاتا ہے انعیتیں اترتی چلی جاتی ہیں اور صبر اور تحمل کے ساتھ رفتہ رفتہ انعیتوں کو پانے والے پھر سمندروں کی ماند ظرف کو پا لیتے ہیں اور سارے حال بھی نصیب ہو جائے تو اس قدر جذب ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کچھ آیا یا نہ آیا لیکن نانبائی ایک نظر سے سارے مقامات تو تیہ کر گیا لیکن ہوش میں نہ رہا بالاخر تیسرے دن نانبائی انتقال کر گیا سبال نہ سکے انتقال کر گیا ان کا مزار بھی دیلی میں حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب قبرستان میں ابھی پچھلی مرتبہ جب ہندوستان جانے کا موقع ہوا تو ہم نے ان مزارات پہ حاضری دی تھی تو مقصود یہ تھا کہ اللہ کی ان آیتوں کو آہستہ آہستہ حاصل کرو اور رفتہ رفتہ جذب کرو اس لیے کہ جو چیز رفتہ رفتہ نصیب ہوتی ہے اس میں صبر تحمل اور برداشت پائی جاتی ہے وہ پختہ اور دیر پا اور پائیدار ہوتی ہے اور جس میں طبیعت کی تیزی شامل ہو اور دفعہ تل سب کچھ لینے کی بات ہو پھر جو جلدی آتا ہے وہ جلدی نکل بھی جاتا ہے تو یہ تربیت کا پہلو بھی قرآن کی تدریج میں تھا کے بعد اب دو حکمتیں مزید ہیں قرآن مجید کے تدریجی نزول کی جن کا تعلق براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے لیکن وہ اتنی اہم اور اتنی مفصل ہے کہ اگر اس مختصر وقت میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو ان کی اپنی لذت اور چاشنی بھی ختم ہوگی اور ان کا مفہوم بھی صحیح طور پر ادا نہ ہوگا لہٰذا آج کی گفتگو میں یہیں ختم کرتا ہوں اور اگلے جمعہ المبارک کے موقع پر نزول قرآن کی تدریج کے سلسلے میں آخری ان دو حکمتوں پر بات ہوگی جن کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی